موسیقی 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 اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد وعالی سیدنا مولانا محمد وعالی صلی اللہ علیہ وسلم میرے عظیم دوستو واجب احترام ذرکو انتہائی پیارے بیٹو میری پیاری ماں و بہن و بیٹیو آجزنا چیز پر تکثیر گناہ دار بندے نے آپ کے سامنے قرآن پاکی صورت مبارکہ والعصر کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل یا رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات آجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی آپ سب کو سننے کی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفی قطع پر آئے آج کا جلسہ آج کی نشست یومِ دفاعِ پاکستان کے سجسلے میں رکھا گیا ایک ایک بات غور سے سنیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کیلئے سنیں اور آج آپ سے ایک وعدہ بھی لینا ہے مانے دل اپیل کرے جلد بیہ کہہ کہ اس کو قبول کر لینا نہیں تو کوئی زور زبرستی نہیں دل کی قبولیت شرط ہے زبان سے اس کا اعلان کرنا ہے اور دل کو قبول کروانا ہے اور انشاءاللہ اپنے آپ کو اللہ کیلئے پیش کرنا ہے یومِ دفاعِ پاکستان یہ پہلا قدم منزل تک پہنچنے کے لئے قدم اٹھانے پڑتے ہیں آگے بڑھنا پڑتا ہے رکارٹیں ہکانی پڑتی ہیں رکارٹوں کو زیر کرنا پڑتا ہے پھر وقت آتا اللہ تعالیٰ منزل تک پہنچاتا ہے جب کہا گیا یومِ دفاعِ پاکستان تو یہ پہلا قدم آپ نے یہ بارہا سنا پاکستان ریاستِ مدینہ منورہ اللہ نے اس کی مثلہ میں یہ ریاست عطا کی جب رسولِ کریم حضرتِ محمدِ مصطفیٰ حمدِ مجتبا نورِ مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ کو لے کے حجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے کفر کو چین نہیں آیا اپنے گھر بار چھوڑ دیئے اپنا مال چھوڑ دیا مکہ موضمہ چھوڑ کر رسولِ پاک روتے میں لکھ لے اے بیت اللہ شریف مجھے تُس سے بڑی محبت ہے لیکن قریش مجھے مکہ موضمہ میں رہنے نہیں لیتے اور خدا کے محبوب نے مدینہ منورہ کو اس مقصد کے لیے ریاست بنایا کہ قوت حاصل کر کے روحِ زمین پر اللہ کا نظام نافذ کریں گے اگر ایک تر رسولِ پاک نے مدینہ منورہ کی ریاست اس بنیاد پر حاصل کی کہ روحِ زمین پر اللہ کا نظام نافذ کریں گے تو اس طرف تیرا ملک پاکستان بھی اللہ نے اسی لیے عطا کیا کہ انشاءاللہ وہ قفت حاصل کر کے روحِ زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کرنا ہے کوئی یہ خیال نہ کرے لوگوں کو قتل کرنا ہے لوگوں مارتے نہ لوگوں کی جدادوں پہ قفضہ کر لینا ہے خدا کی قسم ہر نفس یہ سن لے دنیا کا ہر فرد یہ سن لے جس کا نام جہاد ہے یہ ماں سوا مظلوم کی مدد کے اور کچھ بھی نہیں لینا زالم کی سر کو بھی مظلوم کی مدد اس کا نام جہاد ہے آج سارا مغرب یہ اعلان کرتا ہے کہ ہم ہر مظلوم کی مدد کرنا اپنا مقصد سمجھتے ہیں لیکن خدا کی قسم ان کی آنکھوں کی چشمیں مختلف ہیں وہ سفید کو کالا کہتے ہیں قادر کو سفید کہتے ہیں لیکن دین سلام ان تمام حجابات کو ہٹا کر جو سفید اس کو سفید دکھاتا ہے جو میرے محبوب پاک صلی اللہ صلی اللہ جب آپ نے مدینہ منورہ کی ریاست کی بنیاد رکھی چوٹے پھوٹے اصحابہ کرام مدینہ منورہ پہنچے پہلی جنگ بدر جنگ بدر غضوہ بدر اور ابھی آپ نے سنا غضوہ کسے کہتے ہیں وہ جنگ جس میں رسول پاک بنفس نتیج شریف خدا کے محبوب کی زیر کمان یہ غضوہ ہوا جنگ بدر غضوہ بدر آمنے سامنے پھوجے پریش کے تین سور میں پورے مکہ میں اس کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں کفر کا گر یہ تینوں مشرق تلوار سوپ کے سامنے آئے اور جنگ کا پہلے حصول تھا چند نفوز درسے آتے تھے کچھ لوگ درسے آتے تھے پہلے وہ لڑتے تھے اور اس کے بعد ان کی شکست یا فتح کے بعد فوج آپس میں مڈ بھیڑ کرتی تھی وہ تین سور میں جو مکہ موظمہ کے رہنے والے قریش جن کی طاقت جن کی قوت جن کا لڑنے کا فن عرب جانتے تھے ان کے مقابلے میں نبی پاک کے بھی تین شیر تھے ایک علی شیر خدا دوسرے میر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تیسرا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلواروں سے تلواریں ٹکرائیں میں آپ کو اس حالات کا معازنہ تیرے پاک وطن کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں تلواریں ٹکرائیں وہ عرب کے مشرق سور میں جوش جنبے سے آگے بڑھے پہلا وار علی شیر خدا نے مد مقابل کو ٹکڑے کر کے خواہ خون میں نہا دی دوسرا مشرق میر حمزہ رضی اللہ 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 کا شیر تھا اس نے ایک عوارے میں اس کو کاٹ کے زمین پر گمبا کر دیا حضر زبید بن وان تھوڑے کمدور پڑے علی شیر خدا اپنے کام سے فارغ ہو کے آئے اور دونوں نے مل کے اس کو بھی ختم کر دیا کفر کے پاؤں تہل گئے تینوں سور میں جن کا مد مقابل پورے کفر کے لشکر میں کوئی نہ تھا زمین پر پڑی علاقے تڑپ رہی تھی پھر رسول پاک نے دست امبار اٹھائے یا اللہ یہ چھوٹی تھی جماعت لے کے میں تیرے رضاق لی آیا اگر یہ جماعت ختم ہو گئی کیا مد تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا یا اللہ اس کی مدد فرما جن کی دعا رسول پاک کریں جن کے لیے رسول پاک ہاتھ اٹھائیں کیا کوئی طاقت اور قوت اس کو شکست دے سکے اللہ نے ایسی تو فتح دی اللہ نے پرشتوں کا نزول کیا ہوتے اللہ کے فرشتے نازل ہوئے اور خدا نے ایسی فتح دی تاریخ میں ایسی فتح کسی نے نہ لکھی جنگ اہد غزوہ اہد یہ دوسرا مسلمان اور کافر کا مہرکہ میرے محبوب پاک صلی اللہ سلم نے تیس تیر انداز ایک پہاڑی پر بٹھائے حکم دیا جب تک میں نہ کہوں تم اس پہاڑی سے اترو گے نہیں دوسرا سبق جس کی اطلاع آپ تک پہچانا چاہتا کفر سامنے آیا ادھر اللہ کے نام پر جان دینے والے اللہ کے نام پر قربان ہونے والے جب سامنے کھڑے ہوئے کفر کی طاقت میت مقابلہ کر سکتے تھوڑی دیر میں ان کو اپنی شکست یقینی ہو گئی وہ آگے لگ کے بھاگے خدا کی قسم تاریخ ہے تھوڑے وقت میں ان کو اپنی شکست کا یقین ہو گیا وہ آگے لگ کے بھاگے جب بھاگے مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے یہ تیس حسابہ قرآن جن کو رسول پاک نے فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں اس پہاڑ سے نہ اترنا وہ بھی نیچے اترائے یہ مال غنیمت کچھ کتے بھونکتے ہیں وہ لالچ میں آگئے تھے ان کو مال کی فکر ہو گئی تھی ان کے بھونکنے پر کبھی کان نہ دھرنا حضرت سلیمان علیہ صلی اللہ وآلہ غسل کر رہے غسل کے دوران سونے کی ٹڈیاں گرنے لگی سونے کی ٹڈیاں آپ غسل چھوڑ کے وہ سونے کی ٹڈیاں کرتی کرنے لگی جبریل امین آئے اللہ کا پیغام لائے اے سلیمان تجھے سونے سے اتنی محبت ہے غسل چھوڑ کے سونے کی ٹڈیاں کٹھی کرنے لگے آپ نے کہا یا اللہ نہ کبھی سودہ سونا مانگا نہ کبھی سونے کی حرس رکھی نہ دنیا کی طلب کی نہ دنیا کی طلب کر کے کوئی آپ سے مانگا لیکن بغیر طلب کے جب گفر شکست کھا رہا ہے اپنے گھوڑے اپنے اونٹ اپنا مار چھوڑ کے بھاگ رہا ہے اس کو اکٹھا کرنا یہ بھی اللہ کا شکر تھا یہ اصحابہ کرام پہاڑ سے نیچے اترے خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے پہاڑ کے پیچھے سے عملہ کیا اگر یہ تیر کمان والے وہاں ہوتے یہ وہاں پہاڑی پر موجود ہوتے وہ حملہ نہیں کر سکتے تھے لیکن رسول پاک حکم عدولی ہونے کی وجہ سے انہوں نے حملہ کیا مسلمانوں میں کچھ اور شہید ہوئے رسول پاک شہید ہوا شکست نہیں ہوئی کچھ کہتے ہیں شکست ہوئی شکست نہیں ہوئی خدا کی قصر ابو صفیان نے کہا کوئی ہے تو آئے محمد ہے رسول پاک نے انگلی مبار رکھ کہا کوئی جواب نہ دیں خاموش رہو کہا صدیق اکبر ہے نبی پاک نے منع فرمایا کوئی نہ بولے تیسرا ابو صفیان نے اعلان کیا عمر اگر دین حق پر ہو اگر رسول پاک کو سجد نبی مانتے ہو بتاؤ زندہ ہو تو سنگ نے آکے لڑو رسول اللہ کی قسم عمر زندہ ہے مسلمان کتے ہو کر جب سامنے کھڑے ہوئے تو ان کافروں کو بھاگ نہ پڑھا اور خدا کی قسم تاریخ پڑھو مسلمانوں نے آگے تک ان کا پیچھا کیا ان کا تاقب کیا اور جب اس علاقے سے نکل گئے تو واپس آئے اس سے کیا ثابت ہوا اگر کفر سے ٹکرانا ہے کفر کا مقابلہ کرنا ہے تو میرے نبی پاک کی تعلیم سے روگردانی نہ کر تیرے گھر میں انڈین فلمیں چلیں یورپ کہتا ہے ہم تو ننگے ہیں یورپ مانتا ہے ہم تو ننگے ہیں لیکن یہ مشرق میں ہندوستان انڈیا یہ کفر کا گھر یہ ہم سے زیادہ ننگا ہے یہ گندی غلیز ننگی فیش سن میں ہمارے گھر میں چلیں ہماری ماں دیکھیں بہنیں دیکھیں بیٹھیاں دیکھیں غیرت کام نہیں کرتی ایک جنگ ہے مہاد پر اور دوسری جنگ تیرے میرے ذہنوں پر اگر یہ ذہن گندے ہو گیا یہ خلیص ہو گیا اس قدر غلاط بر گئی خدا کی قسم یہ مہاد کی جنگ تیرے 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 مجھے یاد اخبار نے خبر پڑی آرنی کا میجر تھا اس کی شادی کی تاریخ تیر وہ شادی میں شرکت کیلئے وہاں بارات لے کے پہنچا پہلے شادی میں لارڈ سپیکر پر گانے چلائے جاتے تھے جب وہاں پہنچا تو لارڈ سپیکر پر انڈین گانے چل رہے تھے میجر کہتا ہے زانت شادی پر یہ لڑکی جو انڈیا کے گانوں پہ جھومتی ہے مست ہوتی ہے میرے گھر میں کس بچے کو جنم دے گی میں یہ شادی نہیں کر گا ریکارڈنگ بند کر دی گئی گھر والے معذرت کر رہے ہیں لیکن اس نے آپ کہا کچھ بھی ہو جائے میں ایسی لڑکی گھر میں نہیں لاؤں گا جو انڈیا کے گانوں پہ چونتی اور مست ہوتی ہو میری اولاد میں اپنی ولاد کو گندہ نہیں کر سکتا جس کی ماں ایسی ہے اس کی ولاد کیا پیدا ہو گا چھوڑ کے آگیا دوسری طرف پچھلے ہفتے کشمیر کاز پر کانفرنس ہوئی آج میں کانفرنس سنی پی ٹی وی پر کانفرنس آئی محترح لوگ اپنے اپنے انداز میں کشمیر سے محبت جہاز سے محبت کا اظہار کر رہے تھے ایک عورت بار بار اپنا ہاتھ بلند کر اپنی طرح متجہ کر رہی تھی انکر نے کہا وہ فلان خاتون بار بار اشارہ کر رہی ہے جا کے اس کو سپیکر دو لوگ سنیں کیا کہنا چاہتی سپیکر دیا گیا اس کی آنکھ میں آنس رو کے کہتے کشمیر میں ہماری ماں بہنوں کی استرپا مال کی جا رہی ہے کم دور بے بس لوگوں کو وہاں شہید کیا جا رہا ہے ہمارے معصوب بچوں کو گولیا مار کے اندھا کیا جا رہا ہے میں نے چار بچے اپنے سینے کے دوسرے پالے یہ تقیریں چھوڑو اعلانات چھوڑو ہم آخری حد تک جائیں کم جائیں جب اس نے پامان ہو جائے جب بڑے روروں کے مر جائیں گے جب بچوں کی آنکھیں ضائع ہو چکی ہوگی ان کو بے بس کر دیا جائے گا میں اپنے چار بچے جب میں اپنے سینے پلا پلا کے ان کو پالا ہے خدا کی قسم اس لئے پالا ہے جب میرے دین اسلام کو میرے بچوں کی ضرور تو میں ان کو پیش کروں گی آج میں سب کے سامنے اپنے چاروں بچے پیش کرتی ان ماں کی ضرورت ہے تاریخ میری ماں بہن بیٹی کو جنجوڑ دی ہر کل بادشاہ نے اعلان کیا کہ ضرار نام کا صحابی جب جنگ میں کونتا ہے تو کفر کی لاشیں کٹ کٹ کے ڈھیر لگا دیتا ہے جو اس کو زندہ مردہ پیش کرے گا میں اس کو سونے میں تو دوں گا شام کی فوج کا کمانڈر اس لالج میں اس نے بہترین فوج کے سپائی کٹھے کر کے ان کو یہ ٹاسک دیا ان کو یہ چیز پیش کی ہر کام کو چھوڑ کے تم کو ضرار کو زندہ یا مردہ حاصل کرنا ہے تاکہ میں ہر کل بادشاہ سے انعام میں سکھوں کوشش کر کے ان کو گرفتار کر لیا گیا تاریخ ہے میں اپنی بہنوں کو بیٹیوں کو آگاہ کرنا چاہتا گرفتار کر کے پندرہ سو ہر کل بادشاہ کے بہترین فوجوں کے فوج کے سپائی ان کی حفاظت میں بادشاہ کے پاس بھیجا گیا ادھر خالد بن عبرید کو پتا چلا کہ میری فوج کا کمانڈر زرار گرفتار ہو چکے ادھر زرار کی بہن خولہ کو پتا چلا میرے بھائی کو گرفتار کر کے ہر کل بادشاہ کے سامنے پیش کیا جارا خالد مولید نے پندرہ سو کے مقاولے میں تین سو جوان نکالے خدا کی قسم یہ تیری تاریخ ہے عددی قوت کی کوئی احسیت نہیں پیچھا چاہ آپ کو اشار کٹ پتا تھا جہاں سے آپ جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھ پندرہ سو ہرکل بادشاہ کے فوجی ایک نکال کوش سوار کے ساتھ لڑھ رہے ہیں چیرے پہ نکال گھوڑے پہ سوار ہاتھ میں نیزہ نیزہ لے کے اپنے گھوڑے کو جڑاتا ہوا ان کے فوجیوں کے اندر سے گدرتا ہے اور اپنے نیزے کی انی سے ان کے سینے چیرتا ہوا آگے نکال جاتا ہے پھر اپنے گھوڑے کی لغام کو کھینجتا ہے پھر اپنے گھوڑے کو دڑاتا ہوا ان سپائیوں کے اندر سے گدرتا ہوا ان کے سینے اپنی نیزے کی انی سے چیرتا ہوا کارتا ہوا آگے نکل جاتا خالد ملیب دیکھ کے حران ہو ہے یہ ایک شہسوار نقاب پوشت پندرہ سو فوجیوں کا مقابلہ کر رہا ہے آپ تین سو نوجوانوں کے لے کے وہ پہنچے نعرہ تکبیر مارا اللہ اکبر کی صدا لگی یہ اللہ اکبر کا نعرہ خدا کی قصن کفر کی موت ہے جب یہ نعرہ سنا وہ پریشان ہو گئے تھوڑی وقت کے اندر ان کو کاٹ کاٹ کے لٹا دیا اور ذرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو ازاد کروا دیا آپ ازاد ہوئے وہ جو نقاب پوش گھوڑے پر سوال تھا اس نے اپنا ڈھوڑا میدان سے نکال کر سر پر ڈھوڑانا شروع کیا جیسی ڈھوڑا ڈھوڑا یا خاند علید نے اعلان کیا نقاب پوش چہرے کا نقاب پلٹ میں دیکھوں تو کون ناجوان ہے تیری ماں کی عظمت کو سلام جس نے تیری اپنی گود میں پالا تیرے باپ کی عظمت کو سلام جس کا تو نطفہ ہے میں یہ چہرہ پر دیکھوں یہ کون ہے اس نقاب پوش نے نقاب تو نہ پلٹا اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور تید بگایا خاند امید کہتے ہیں میں تاریخ میں یہ نام لکھ دینا چاہتا کہ پندرہ سو کا مقابلہ ایک نقاب پوش نے کیا وہ کون تھا میں تمہیں پھر کہتا ہوں نقاب پلٹ میں تیرا چہرہ دیکھ اس نے کہا میرے قریب نہ آنا میں مرد نہیں ہوں میں عورت ہوں میں ضرار کی بہن خوالہ ہوں میں پردان شین ہوں میں نے سنا تھا میرے بھائی کو گرسار کر ہاتھوں کو ان کے جسم سے لگتا نہیں دیکھ سکتی تھی اس لیے میں گھر سے تیار ہو کے دکھ میری بہن میری بیٹی میری ماں یہ تیری رہنما ہے تجھے رستہ دکھا تھی اگر خود نہیں لڑ سکتی ایسے چوانگ پہ پیدا کر سکتی ہے جو کفر کے سامنے سینہ سپر کر کے کھڑا ہو جائے تو ان کو ماننا پڑے یہ قوم دنیا میں نہیں آئی میرے پیارے بھائی میرے بیٹے جنگ خندق اس جنگ کے بارے میں رسول پاک نے بطوا کی خندق کھوتے کھوتے میرے نبی پاک کی نماز اثر قضا آج جا کے دیکھو محشدوں میں فجر کی نماز ایک سف نہیں ہوتی آنکھ نہیں گل دی یہ نماز کان کھول کے سنو میرے بھائی میرے بیٹے میرے بزرگ جس کے گھر تک آزان کی آزان کی آواز جائے اس کی نماز گھر میں نہیں ہوتی نہیں ہوتی آپ نے کتنی بار سنا جس نے جان پوچ کے ایک نماز قضا کی اسی احقاب جہنم آزان کا آزاب دیا جائے گا کیا رسول نے فرمایا اللہ کی قسم میرا دل کرتا ہے میں جائے نماز پا کسی اور کو کھڑا کر کے کہوں تو نماز پڑھا اور جو نماز خجر میں نہیں آئے میں ان کے گھروں کو آگ لگا کے جلا دوں اور یہ بارہ عرض کر چکا ہوں تلواروں سے جنگ نہیں ہوتی گن سے جنگ نہیں ہوتی توب سے جنگ نہیں ہوتی خدا کی قسم جنگ ہوتی اللہ اس کے نبی کی محبت سے اور محبت عمل مانتی اور عمل اس اخلاص مانتا اگر عمل کیا اخلاص نہیں پھر بھی ضائع کیا پتہ پھر بھی زندگی ضائع کی نوٹو رسول پاک نے بدوا دی یا اللہ ان کی قبروں کو آنگ سے بھڑ دے جنہوں نے مجھے مصور رکار میری نماز قضا ہو گئی خدا نے ایسی آندھی بیجی زلیل ہو گئے خیم میں اڑ گئے جانور رسینا توڑ گئے بھاگ گئے مو کالا ہو گیا پیر نیلے ہو گئے ایسے زلیل ہو کے گئے اس کے بعد کفر نے سر نہیں اٹھایا رسول پاک حق کا پیغام لے کے چلے خطر اب کفر نہیں آیا مقابلے پر تیرا ملک پاکستان تھوڑا وقت ہے اپنے ذہنوں میں بات کو لکھ دو غزوہ ہند پہلی بعد غزوہ وہ جنگ جس میں نبی پاک کمان فرمائیں گے 65 کی جنگ میں بھی میرے نبی پاک نے کمان فرمائی تھی اور اب یہ جنگ آ رہی ہے اس پہ بھی میرے پیارے رسول خود کمان فرمائیں گے اس غزوے میں میرے نبی شریک ہوں گے غزوہ ہی ذہن نشیم کر لوں ہندوستان ابھی تک سیکلر حکومت ہے سیکلر کہتے ہیں ہمارا کوئی مذہب نہیں ہم سب مذہب کو قبول کرتے ہیں سیکلر حکومت سیکلر حکومت ہمارا مقابلہ تو کفر سے ہونا تیری حکومت ہے سیکلر اس نے پہلا قدم اٹھایا ہے ہندو وہ یہ اعلان کرنے جا رہا ہے کہ ہندوستان ہندوں کا ملک ہے مشروں کا ملک ہے ادھر وہ اعلان ہوگا ادھر رسول پاک اپنے غلاموں کو لے کے غزوہ ہند کا اعلان کر کے حملہ آور ہوگئے گے بوٹان نیپال سکھم یہ سارے ملک کی عوام سن لے خدا کی قسم اگر تو ان کو اپنا خیر خواہ سمجھتا ہے یہ ہندوستان تیرا خیر خواہ نہیں اس کا عظم کیا ہے اغوانستان تک ہندوستان کی حکومت تھی یہ جتنے ملک ہیں یہ سارے ہندوستان میں شامل تھے پاکستان بھی ہندوستان میں شامل تھا وہ عظیم ہندوستان کی تاریخ کو دہرانا چاہتے ہیں اور ادھر اسلام اس چیلنج کو قبول کرتا ہے یہ چیلنج کو کس طرح قبول کرتا یہ بھی سمجھ جائے ہندوستان کی عوام اگر اپنے سکون کی گھڑیوں کو کچھ بڑھانا چاہتے ہیں پہلا کام یہ کریں کہ دین اسلام کو قبول کرتے ہیں اللہ کا پاک علام اللہ تعالی نے روح زمین کے تمام انسانوں کو خطاب کیا مومن نہیں کہا نصرانی نہیں کہا یہودی نہیں کہا روح زمین کی انسانیت کو اللہ تعالی یہ اعلان کر کے باخبر فرما رہا ہے زمانے کی قصر انسان خسارے میں دیکھے رب یہ کہتا اللہ کا یہ فرمان ہے جو ایمان لایا عمل صالح کیے حق کا پیغام پہنچایا اور حق کے پیغام پہنچانے میں جو تکالیف آئیں اس پر صبر کیا ان لوگوں کو میں خسارے سے نکال ہندوستان بھوٹان سکھم نپار سب جتنے اس ملکوں کی عوان ہیں اپنے دل پر ہاتھ رکھ دیکھو اگر شہر مر جائے اس کی بیوی کو ساتھ جلا دیا جائے یہ کونسی انسانیت ہیں یہ جو دلت ہوتے ہیں جن کو کم ذات کہتے وہ ہندوستان کے اعلی خاندان اعلی کیا کوئی دھوٹی پہنے دے نا پاک غلیظ مشرف تو ہوتے ہی نا پاک پر غلیظ ہے اپنے آپ کو عالی بنا کے بیٹھا ہوا ہے چھوٹی نیچی قوم کے لوگ ان کے مندر میں اللہ کی عبادت نہ کر سکے مندر جا کے بطھوں کی پوجہ نہ کر سکے یہ اتنی تفریق خدا کی قسم یہ سارے مظلوم ہیں یہ سارے مظلوم ہیں یہ عورتیں جن کو ستی کیا جاتا ہے آج بھی عورتیں شور مرجعت ان کے ساتھ اس کی بیوی کو جلایا جاتا ہے یہ سارے مظلوم ہیں یہ سارے کرتے ہو کے اے مسلمان تجھے پکاریں گے خدا کی قسم یہ تجھے پکاریں گے کون جو کہے گا میں لبیہ کہتا کون لبیہ کہے گا انشاءاللہ ہم سب لبیہ کہے گے ادھر موتی تو اعلان کر کہ ہندوستان مشرقین مت پرستوں کا ملک ہے تو اعلان کر ادھر میرا ملک پاکستان اعلان کرے گا یہ اعلان کرے گا یہ اعلان ہوگا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ جتنے اس ملکوں کے اندر مظلوم بے بس کمزور ذائق لوگ ہیں انشاءاللہ ملک پاکستان اور اس کے ساتھ اغوانستان ملکے تری مدد کو پہنچیں گے ایک ایک بات اور سے سن ایک ایک بات وہ دل میں بٹھائیں یہ ہندوستان کے اندر الحمدللہ بیس کروڑ مسلمان ہیں کلمہ پڑھنا ان کے لیے پریشانی کا سبب بن گیا نواد پڑھتے ہیں یہ پریشانی پر داغ لگتا سیدے کا یہ ان کی موت کے ذرائع بن گئے یہ ساری باتیں میں بہت پہلے دیکھ آیا جب بابری محجد کا معاملہ بنا آجز وہاں تھا ان حالات میں آجز نے دیکھا جب بلوے ہوتے تھے خطنا دیکھتے تھے پیشانی تھے چھوڑیوں سے کرپانوں سے اور عورتوں کی ستے پامال کی جا رہی بھی میں وہاں موجود تھا حاجی خیردین مولان ندیم ممر بھی یہ دوست ہم آجز کے ساتھ تھے اس وقت سے یہ کانٹوں کی درخت بوئے جا رہے تھے اور آج وہ تناور درخت بن چکا تھے پوری قوت کے ساتھ وہ اپنا یہ عظم لے کے کھڑا ہوا ہے لیکن کتنا وقت آپ کو مل رہا ہے صرف اتنا وقت آپ کو ملے گا کہ وہ اعلان کر دے کہ ہمارا ملک ہندو مذہب پر قیم ہم بدھ پرست ہیں جب وہ ملک بدھ پرست ہو جائے ادھر رسول پاک غلام یہ قرآن پاک جس نے مانا ہے سب سے پہلے وہ سینے سے لگ خسارے سے کون نکلے گا جو امان لائے گا عمل 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 سال کرے گا حق کا پیغام پہنچائے گا اور جو اس میں تکلیف آئیں گی اس پر وہ سبر کرے گا اللہ نے ان کو خسارے سے نکال نا ہے اگر باعمل بننا چاہتے ہو تو جب تک یہ دل کی پاکی نہیں ملے گی نیکی سے محبت پیدا نہیں ہوگی نیکی تو مزا نہیں آیا گناہ سے نفرت نہیں ہوگی گناہ سے دوری نہیں ہوگی جب تک یہ قلب پاک نہیں ہوگا اس میں اللہ کا نور نہیں آئے گا اس میں اللہ اس کے رسول کی محبت نہیں آئے گی یہ دل میں قرآن و حدیث کی محبت نہیں آئے گی یہ دل اس وقت تک دل کے لائق ہی نہیں ہے یہ کفر کا مقابلہ کر سکے اس اللہ کے نام کو دل میں جگہ دو باتیں کم کرو باعمل ہو کے دکھاؤ میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کتنا ذکر کا دھیان پکاتے میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کتنا ٹیم مراقبہ کرتے میں کہوں گا یا اللہ میں کمزور بیبس ہوں تیرے سامنے کسی کی کوئی حصت نہیں یا اللہ کوئی اس کو سنبھال اللہ کو سنبھال نہ ہوتا ہے بہت ہو گئی کوئی یہ خیال کرے نہ مجھے کسی کا پتہ نہیں میں میں اس کی باطن کو جانتا ہی نہیں جانتا ہوں اللہ کو کسی نے دیکھا اللہ کی ذات کے مشاہدے رب کی تصدیق کرتے اللہ ہے ان کی بھی کرتوتیں ان کے باطن کی تصدیق کرتے یہ بات ہر فقیر کو پہنچا دے یہ پہلے کہہ چکا ہوں حضرت امام فخت راضی رحمت اللہ اللہ فرماتے جو تین بار اپنے مرشد کے کاموں پر اتراز کرے اس کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے یہاں اتراز نہیں حد سے بڑھ کے باتیں کی جاتے ہیں میں آخری بار محب کر میری طرف سے کسی فقیر کو کچھ نہیں کہا گیا اور جنہوں نے میری باپ کو نہیں مانا ان کا جو حشر ہوا وہ آپ کے سامنے لیکن ابھی حشر ہوا نہیں ہے ابھی حشر ہوگا ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سب دیکھا ہے ان کو بھی اللہ کے حوالے نہیں کیا اس لیے یہ جو اہد وفا کانفرنس ہے آپ کو میں نے بتایا تو کئی بار بتایا یہ اہد وفا کانفرنس اس لیے رکھی ہے آج تو ساری زندگی حق ادا کرتا آپ نے اپنے حق کا ایک پرسنٹ بھی نہیں سمجھا بھی تک آپ کا کیا حق جو کر رہے ہیں جو تیر مار رہے ہیں وہ سننے کسی جماعت کے اندر دوسری جماعت بنانا کسی جماعت کے اندر دوسرا گروہ پیدا کرنا قرآن پاک بھی دلیل ہے میرے نبی پاک کے عمل بھی دلیل ہے اس سے بڑا جرم اور کوئی دیں زنا کرتا ہے اپنا مو کالا کرتا ہے اللہ جانے وہ جانے کسی کا حق کھاتا ہے اپنی جان کے ظلم کرتا اللہ جانے وہ جانے جو جو عیب کرتا ہے اللہ جانے وہ جانے لیکن یہ جو کام ہے جماعت جماعت کی عطا سے نکل جماعت کی بات کو اہمیت نہ دی میں اللہ کی قسم کھا کے اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں وہ اپنی تباہی بربادی مول لے رہا ہے عطا میں نجات ہے جب مشن کی بات پہنچے جماعت کی کوئی بات پہنچے تو کہہ آمن صدق نہ میں میں تصدیق کرتا اور یہ بات جو گندگی پیدا ہوتی ہے یہ سو پس دوری میں پیدا ہوتا ہوتے میں ایک بار اگر رابطے رہو گے شیطان کو موقع نہیں ملے گا اور جو برباد ہوئے ہیں آپ ان کی تصدیق کر لے